السلام علیکم امید کرتا ہوں خیرے س ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کہنے والانے والا ہوں کہ گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کا جو بلب ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے آپ اسے گھر میں ریپیر کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ اٹھڑا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بلب لگا کر دکھا دو پہلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلب میرا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے اتارتا ہوں اور ساتھ ہی میں اسے ارجس کرتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلب جو ہے یہ میرا گلو نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ بلب میرا نیو ہے لیکن یہ بلب ریپیئر ہونے والا ہے کس طرح سے آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ اسے ریپیئر کر سکتے ہیں میں دفعہ اسے اتارتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے اور دوسرے کو لگا کے آپ کے سامنے ہی بکھاتا ہوں ٹھیک ہے تھا کہ آپ یہ نہ نہ کہیں کے پیچھے سے اس نے لائٹ بند کر دی دیکھ سکتے ہیں اوکی ہو گیا اب یہاں پر یہ میرا بلب بالکل ٹھیک ہے یہ بڑے والا بلب میرا خراب ہے میں چھوٹے کو سائٹ پر رکھتا ہوں یہ میرا بلب خراب ہے اب کس طرح سے آپ نے گھر بیٹھے ہوئے سے ریپیئر کرنا ہے آج کس ویڈیو کے اندر پرابر سٹیپ با سٹیپ شیئر کرنے والا ہوں یہ چیزیں میں یوز کروں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں یوز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سے سبسکر کر دیجئے گا سادھی ویڈ آئیکن کو بھی لازمی سون کر دیجئے گا کیونکہ ایسی یوزفل ویڈیوز میں سی چینل پر لاتا رہا تھا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس بلپ کو اپن کر لینا ٹھیک ہے آپ نے اس بلپ کو اپن کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز یہاں پر دیکھنی ہے وہ چیز کیا ہے جی یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ جو بلپز ہے چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان میں سے آپ کی ایک جو لیڈی ہوگی وہ خراب ہوگی اب آپ نے کیسے چیک کرنا خراب ہوگی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو میری لیڈی ہے یہ والی میں آپ کو اس سے دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر بلیک چھوٹا سا ڈوٹ آیا ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈوٹ آپ کا نہ آئے آپ پھر بھی اسے کیا کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ کی کول سی لیڈی خراب ہیں اب میں اس کے سائیڈوں پر تار لگاؤں گا تو یہ میرا بلپ جو ہے وہ گلو کرنے لگ جائے گا آپ نے چیک کس طرح سے کرنا ہے آپ نے بہت احتیاط سے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں اسے ایک دفعہ لگا دی دوں یہ میں نے لگا دیا اب دیکھیں بلپ کتنا گلو کر رہا ہے اور آپ نے جو تار ہے وہ اس طرح سے بنا لینے ہیں دونوں سیرو جو ہے اس کے چھیل لینے ہیں تار کے اس طرح کی آپ نے ایک تار بنا لینے ہیں گھر میں اور آپ نے تار کو آگے سے نہیں پکڑنا تار کو آپ نے پیچھے سے پکڑنا ہے اب آپ کیا کریں اس طرح سے چیک کرتے چلے جائیں یہ دونوں سائیڈوں پر لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے نہیں یہ میری جو لیڈی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب میں وہ چیک کرتا ہوں جو میری لیڈی خراب ہے یہاں پر یہ دیکھا آپ نظر بھی آ رہا ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہ بلک ہوئی پڑی ہے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے سائیڈوں پر لگاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری لیڈی ہے یہ میری خراب ہے یہاں پر میں اس کو لگاتا ہوں تو میرا جو سارا بلب ہے وہ گلو ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ پوری آپ نے دیکھ لینا ہے بلب کے اندر آپ کی جو ایک LED ہوگی وہ خراب ہوگی اسے ریپیئر کرنے سے آپ کیا کر سکتے ہیں پورے بلب کو ریپیئر کر سکتے ہیں پریشان نہ ہو کس طرح ریپیئر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ نے باری باری کیا کرنا ہے سب LED پر چیک کرتے چلے جانا جو بھی آپ کی LED خراب ہوگی آپ نے اسے ریپیئر کر دینا ہے میری تو یہ جو ہے یہی LED جو ہے یہاں پر خراب ہے میں دوبارہ اس پر لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ جو میری LED خراب ہے تار کو آپ نے پیچھے سے پکڑنا ہے یہ نہ ہو کہ تار کو آپ آگے سے پکڑیں آپ کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اب مجھے پتہ چل چکا ہے میری یہ LED جو ہے یہاں پر خراب ہے اوپر کالا ڈوٹ بھی لگ چکا ہے آپ اسے نشان لگانا چاہتے ہیں مارکل سے نشان بھی لگا لیں میں پہلے اس سے کہہ کرتا ہوں اتار لیتا ہوں ٹھیک ہے ہولڈر سے ٹھیک ہے ہولڈر کو سائٹ پر رکھتا ہوں سائٹ پر رکھنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے اسے ریپیئر کیسے کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ نے یہ اپنی کوئی بھی آپ نے تیسٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی آپ نکیلی چیز لے لینا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے اس LED کو اتارنا ہے یہاں سے بہت اتیار سے ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے کہہ کرتا ہوں اتار لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے یہ اتار دیا ہے LED ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس سے ریپیئر کرنا ہے وہ کرنے کے لیے یہاں پر میں یوز کروں گا ٹھیک ہے چھوٹی سی تار کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تار ہے ٹھیک ہے میں اس کا یوز کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تار میں نے کہاں سے لئے ہوئی ہے یہ تار میں نے یہی سے چھوٹا سا پیس اسی تار سے نکالا ہوا ہے یہ لوہے والی تار ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح چھوٹی سی تار لے لینی ہے وہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پر اتنا ایک ٹھیک ہے تاکہ جو ہے میری اس کے اوپر فکس آ جائے پلاس سے لے کر میں اسے کر لیتا ہوں تھوڑا سا دبا لیتا ہوں آپ نے بیسیکلی کیا کہنا ہے آپ نے جو کرنٹ ہے وہاں سے پاس کروانا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کروا سکتے ہیں کرنٹ کو پاس یہاں پر میں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ میری تار اتنی سی بن چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس تار کو کیا کروں گا اس تار کو اب میں لگاؤں گا اس پوائنٹس کے اوپر یہ جو میرے پوائنٹس خراب تھے جو میری LED خراب تھی یہ میری LED خراب تھی اب اس کے لئے میں یہاں پر ٹیپ کا یوز کروں گا تاکہ میں اس کا جوڑ جو ہے وہ یہاں پر لگا سکوں اب یہاں پر میں سلوشن ٹیپ جو ہے میں اسے کاٹ لیتا ہوں چھوٹا سا حصہ اس کا تاکہ میں اس کے اوپر لگا سکوں اور جو میرا یہ جوڑ ہے یہاں سے کفل ہو سکے بیسکلی آپ جو LED خراب ہے آپ نے اسے ریپلیس کرنا ہے چاہے آپ جیسے مرضی اسے ریپلیس کر لیں کاویہ سے نشان کاویہ لگا لیں اس کو یہاں پھر آپ کیا کہیں یہ تار لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس تار کو اس کے اوپر چپکاتا ہوں یہاں پر ٹیپ کے اوپر میری تار چپک چکی ہے تار تو میری چپک چکی ہے لیکن اب آپ نے احتیاط سے اس کے اوپر لگانی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کا جوڑ ہوگا یہ میرا جوڑ ہے یہاں سے میں ٹیپ کو یہاں پر اس کے اوپر ارجس کر دوں گا آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ تار آپ نے بہت ہی احتیاط سے لگانی ہے میں اس کو تھوڑا سا تار کو آگے سے کٹ لیتا ہوں یہ تھوڑی سی بڑی تار ہے میری یہاں سے میں اسے کیا کرتا ہوں کٹ دیتا ہوں یہ میرے کٹ دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے اچھی طریقے سے لگ سکے اب میں اس کے اوپر چپکاتا ہوں اسے ٹھیک ہے چپکانے کے بعد اب میں یہاں پر اسے کیا کرتا ہوں یہاں سے جو جوڑ ہے اس کا میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں میرا جوڑ یہ رہا ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے احتیاط سے آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایسے ٹھیک ہے یہ میرا اس کے اوپر جوڑ لگ چکا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ اسے گلو کر کے دکھا لیتا ہوں میں آپ کو کہ یہ گلو ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے تاکہ پتہ تو چلے اور یہاں سے میں ایک دفعہ شو کو کیا کرتا ہوں نکال لیتا ہوں یہ نا نا کہ آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک دفعہ اسے لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دیا اسے ٹھیک ہے اب میں شوڑ کو لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں اسے تھوڑا سا پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے جیسے پریس کیا اب تار جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے اب آپ نے اچھی طرح سے یہ جو تار آپ نے لگائی ہے اس کے اندر آپ نے اسے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے پریس کرنا ہے پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ نے اچھی طرح سے سائڈوں سے اس کو دبا دینا ہے جیسے آپ دبائیں گے تو یہ آپ کی جو تار ہوگی وہ ایکزیکٹ اس کے اندر لگ جائے گی اور آپ کا جو بلب ہوگا وہ گلو کرنا شروع کر دے گا اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے بلب کو ریپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جیسے آپ پریس کرتے چلے جائیں گے آپ کا جو تار ہوگی بلکل ایکوریٹ اس کے اندر بیٹھ جائے گی جب آپ کی ایکوریٹ بیٹھ جائے گی اگر نہیں بیٹھتی تو آپ الفی کا یوز کر لیں سائیڈوں پر اس کے جو ہے الفی وغیرہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے بلب کو ریپیئر کر سکتے ہیں میں دوبارہ اسے لگا کر دکھا دوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ سے لگ چکی اب بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دوبارہ سے لگاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکا سا سائیڈوں سے پریس کی ہے پریس کہنے کے بعد یہ میرا بلب بار بار گلو ہو رہا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کے چنل کو لازمی سے سبسکر کر دیجئے گا الفی میں نے اس لئے رکھی تھی کہ اگر آپ کی یہ ٹیپ صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ سائیڈوں پر آہستہ آہستہ الفی پھینکے ٹھیک ہے آپ اور زیادہ اسے پریس کر سکتے ہیں بیسیکلی آپ نے جو جگہ ہے وہ فیل کرنی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا کرنٹ جو ہے سر طرف سے پاس ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ہے بلب گلو ہو جاتا ہے میں دوبارہ لگاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آپ جتنی دفعہ سے آن کریں گے جتنی دفعہ سے آف کریں گے یہ آپ کا گلو کرتا رہے گا امید کرتا ہوں ویڈیو انفرمیٹیو لگے گئے ویڈیو کو لائک کر گئے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا سادھی بھل آئیکن کو بھی لازمی سے ان کر دیجئے گا کیونکہ ایسی یوسفل ویڈیوز میں سے چینل پر لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ